ہمارے مسلک کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پر ہم نے سٹینڈ لیا اور وہ خطا کہ جو معصومیت کے بھی منافی نہیں معصومیت ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے وہ خطا جب غیر نبی کی طرف اس کی نسبت کی گئی تو اسے توہین قرار دیا گیا جبکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف نسمت میں بھی توہین نہیں یعنی قطع اجتہادی اور یہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں انہوں نے اس سلسلہ میں لکھا بالخصوص آخری اہد کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی والے دیگر بہت سی شروعات اور فتاوہ نعیمیاں انہوں نے اس پر بڑا تفصیل سے لکھا اگر ہمارے مفتیانے کرام اور خواس عوام تو ویسے عوام ہیں روافض کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اس پہ کھڑے ہو جاتے تو بوجھ صرف ہم اکیلے کو ہمیں نہ اٹھانا پڑتا آج ہم پھر ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو کلام ہے گفتگو ہے اس کے اندر جو دو قیدیں لکھ رہی ہیں کہ جب مانگ رہی تھی اور دوسرا لیکن جب حدیث سنی تو صحیح تسلیم خم کر دیا یہ دونوں اس کلام کے اندر یہ ثبوت ہیں کہ مراد وہ اجتہادی تھی کہ جو انہوں نے سمجھ رکھا تھا یوسی کم اللہ فی اولادکم آیت سے کہ میرا بنتا ہے حق حدیث سے پتا چلا کہ وہ سرکار کے ساتھ وہ جو حکم ہے وہ امت کے ساتھ خاص ہے سرکار کے بارے میں نہیں لیکن میں اس وقت اس مضمون کی مناسبت میں آج ان تمام مفتیان کرام کو جن اب تک سمجھنا آئی ہو یہ فتاوہ نائمیہ کی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گرچہ ہمارا موقف تو وہاں پر خطا اجتہادی کا تھا جو گفتگو میں ہے پھر بیان بھی کیا اور آج بھی اس پر قائم ہے لیکن یہ سارے زور لگا رہے تھے کہ نہیں یہ دوسری خطا ہے تو مفتی احمد یار نائمی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ نائمیہ میں معصومیت اور معفوضیت میں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف جس خطا کی نسبت کی اگرچہ ہماری گفتگو میں تو اجتہادی خطا ہے اور اس کو توہین کہا گیا مفتی احمد یار نائمی جو ہیں فتاوہ نائمیہ کے اندر آپ نے فتوہ نمبر چوراسی اس میں اسمت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے لکھا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب سترہ کر دے مفتی احمد یار نائمی رحمت اللہ علیہ اس پہ لکھتے ہیں اس سے ثابت ہے کہ حضرات اہل بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں حضرات اہل بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں یعنی اتنا جملہ تو بہت سے ہمارے مخالفین بھی بولتے ہیں لیکن آگے معصوم اور معفوظ کو ایک بنا دیتے ہیں جبکہ معصوم اور معفوظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں انسانوں میں مفتی صاحب نے کہا کہ حضرات اہل بیت معصوم نہیں معفوظ ہیں ان میں فرق کیا ہے معصوم معفوظ میں مفتی صاحب کے بقول کہتا ہے معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے یہ معصوم کی تعریف ہے معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی اب خطا اجتہادی تو گناہ ہے ہی نہیں یعنی اس کا سرزد ہونا معصوم کے منافی نہیں ہاں گناہ کے لحاظ سے ہے معصوم تو وہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے اگر ان میں کوئی خطا تھی ہی نہیں تو رجس کو دور کرنے کے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید اللہ لیوزہبانکم الرجس اہل البیت معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے یعنی اس آیت سے روافظ اہل بیت کو معصوم ثابت کرتے ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں معصوم اس آیت سے وہ ثابت نہیں ہوتے معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے لفظ خطا اجتہادی تو دور کا مسئلہ معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے اگر ان میں یعنی اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی خطا تھی ہی نہیں تو رجس کو دور کرنے کے کیا معنی ہے دور وہ چیز کی جاتی ہے جو موجود ہو تو یہ احمد یار نعیمی حکیم الامت انہوں نے مطلب کیا بنا کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ خطا استعمال کی کہ جو خطا یہ لوگ ہمارے ذمہ توپ رہے تھے ہم نے تو کہا کہ وہ خطا اجتہادی ہے اور لفظوں میں اس کے جو ہیں وہ شوائد موجود ہے پھر اپنے جیتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے اور یہ پھر بھی اس کو توہین قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں نہیں نہیں کہ یہ خطا تو آپ نے بولا اگر وہ ساتھ قائد نہ ذکر کی جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ نماز نہ پڑو اگر اتنی بیان کیا جائے تو یہ آیت سے پر ظلم ہے کہ ساتھ آگے قائد لگی ہوئی ہے کہ اس حالت میں نہ پڑو تو پھر یعنی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع یعنی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے خطا اجتہادی پر تھی اگلے لمحے میں حدیث سننے پر وہ بھی ختم ہو گئی لیکن مفتی صاحب نے تو خطا بمانا گناہ جو ہے اس کا اقرار کیا ہے تو کیا انہیں زندہ کرنے کے بعد آج کوئی توبہ کی دعوت دے گا یعنی جو ہمارے مسلک کا ایک ستون گزرے ہیں یعنی جو ایف ای آر یہ ہمارے نام غلط کاٹنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایسا کہا ہم نے اس وقت بھی کہا خفتگو کی اندر بھی کلام مکمل ہونے سے پہلے واضح کر دیا اس دن بعد میں بھی کہا یہ پھر بھی اس کو توہین بنانے پر مسر ہیں تو جنہوں نے لفظی واضح وہ لکھے کہ جس کے اندر اگر ان میں کوئی خطا تھی ہی نہیں تو رجس کو دور کرنے کے کیا مانا یہ لفظ خطا جو ہے یہ خطا اجتیادی نہیں ہے یہ خطا بمانا گناہ ہے اور مفتی صاحب نے لکھا ہے اور اہلِ بیعتِ اطحار علیہ مردوان کے کسی فرد کے لحاظ سے چونکہ جتنے ان کے بارے میں آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں تو کیا اس پر آ کر مفتی صاحب کوئی اٹھ کر دیا جائے گا کہ روافظ کا دباؤ ہے یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ دباؤ والوں کے دباؤ ہم نے مسترد کیے آج ہم تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں لیکن جنہوں نے یہ اف ای آر کاٹی ہوئی ہے کہ یہ اگر اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی فرد کی طرف اس معنی میں خطا کا جو استعمال کرے وہ پکا گستاخ ہے تو وہ تو استعمال مفتی صاحب نے کیا اور صرف مفتی صاحب نہیں پھر انہی پر تو یہ آخری اہد کے سارے اہلِ سنت کا مدار رہا جال حق ہو یا تفسیر نئیمی ہو یا اس طرح کے دیگر چیزیں ہوں تو اصل یعنی جو شروع سے اس لفظ کے بارے میں روافظ اور اہلِ سنت کے اندر تفریقی ساری اس لفظ کی بریاد پر ہے یعنی عقیدہِ معصومیت وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اور اہلِ سنت اس آیت سے عقیدہِ معصومیت ثابت نہیں کرتے بلکہ ثابت ہوتی نہیں اسی چیز کو پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر بیان کیا اور اسے واضح لکھا اور اسی کو مفتی احمد یار نئیمی اور صرف یہ نہیں باقی یعنی پوری امت اور ملت کا جو پیچھے نظریہ ہے یعنی جو کچھ ہم نے بولا اس کے لحاظ سے تو کوئی باز تھی نہیں جس کو انہوں نے غیروں کے کہنے پر توہین کی صورت قرار دیا اور مفتی صاحب جو ہے انہوں نے اس مقام پر یہ لکھا کہ حضرات اہلِ بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں تو محفوظ ہیں معصوم کا یہ بتایا وہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے محفوظ کہ اگر ہو تو وہ اس پہ برقرار نہ رہے جس طرح محفوظ معصوم کی بہت سی تعریفات پہلے ہم نے لہذا سیمینار کے اندر جو ہیں وہ کی ہیں کہ ان کی شان جی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو محل ہے گناہ کا اسے برقرار نہیں رہنے دیتا عام لوگوں پر اللہ نے ان کو یہ خصوصیت اتا کی برحال یہ مفتی صاحب کے لحاظ سے جو ان لوگوں کے لیے ایک طرح مصرہ کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے مفتیانے کرام جن کو اب تک سمجھ نہیں آتی وہ اس فتوہ نمبر چوراسی پہ غور کریں چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے وہ ایک بڑے پڑے ہوئے سجادہ نشین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدہ پاکی شان محفوظیت پہ حملہ کر دیا یہ کہہ کر کہ ان سے خطا اتحادی ہوئی شان محفوظیت پہ حملہ اگر خطا اتحادی سے ہو جاتا ہے تو اس خطا سے تو بہت بڑا حملہ مفتی صاحب نے کر دیا تو مفتی صاحب کے لحاظ سے پھر کیا بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا اور لکھا بھی فتوے میں عام کسی حاشیہ کے اندر کسی شرعہ کے اندر نہیں فتوے کے اندر لکھا تو کیا زمانہ آنے پر جب دباؤ بڑھتا جائے تو ایک ایک کر کے اپنے دین کی چیزیں بدلتے جائیں گے سارے ہمشانہ اینلی چیزیں پھنا کسی تو گیا گیا ہمشانہ میں ہمشانہ քشکر جائے ہموشانہ